اسلام علیکم دوستو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے سری لنکا کے خلاف انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی تاریخ کے سارے ریکارڈز دور ڈالے ہیں دوستو صرف ٹیم نے ہی نہیں بلکہ کپتان نے جو فرنٹ سے لیڈ کیا وہ دوستو ناقابل یقین تھا کاسیم اکرم نے بہت امدہ سینچری لگائی کسیب اللہ خان نے ٹورنامیٹ میں مسلسل دوسری سینچری لگائی اور دوستو دونوں کی سینچریز کی بدولت پاکستان نے پہاڑ جیسا 365 رنز کا حدف سری لنکا کو دے دیا کاسیم اکرم نے دوستو تیسری تیز ترین سینچری لگائی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی تاریخ میں حسیب اللہ خان نے 136 رنز کی اننگز کھلی جو کہ اوپنر آئے تھے اور دوستو اس کے بعد کاسیم اکرم نے جو بولنگ میں کمال کیا وہ بھی ناقابل یقین تھا دوستو پہلے تو 135 رنز کی شاندار اننگز اس کے بعد 37 رنز دے کر دا سو ورز میں پانچ بکٹیں حاصل کی 366 رنز کے حدف میں سری لنکا انڈر نائنٹین ٹیم صرف 127 رنز بنا سکی 34 سو ورز میں اور دوستو نتیجہ تن وہ آؤٹ ہو گئے اور پاکستان نے یہ میچ 238 رنز سے جیت لیا اور پاکستان نے ٹورنامیٹ کا اختتام ہائی نوٹ پر کیا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے ٹورنامیٹ میں ففت پلیس حاصل کر لی ہے اور جو دونوں نے کار دکھایا ہے حسیب اللہ خان اور قاسم اکرم نے شاید ہی کسی نے تاریخ میں کیا ہو اور نہ کوئی کار پائے گا دوستو ان کے لیے اپنا ایک جملہ ضرور لکھئے کمنٹس میں لائک کیلئے سبسکرائب کیلئے بیل آئیکن کو پریس کیلئے اللہ حافظ